اسلام علیکم علیکم السلام مولانا محمد حفیظ اسلامی بول رہا ہو جی فرمائیے میں لکھنو سے بات کر رہا ہوں مولانا یاسوب عباس جی فرمائیے ہلو جی جی فرمائیے یہ آپ کا ایک مضمون چھپا ہے روزنامہ صحافت میں پیج نمبر چار پہ جی جی اور اس کے اندر آپ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جی تو اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے لئے آپ نے لکھائے کہ ماذا اللہ حالت شراب کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھا دی جی تو یہ کہاں سے لکھائے یہ آپ نے مضمون پورا نہیں پڑھا شاید پورا پڑھ لیا ہے پورا پڑھ لیا ہے اب آپ مجھ کو بتا کے ہاں تو اس میں میں نے حوالے دے چکے ہوں تو یہ حضرت علی علیہ السلام کس کس سوال یہ ہے کہ بنی امیہ کی روایتیں اور بنی عباس کی جو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف میں جو قاتلان ایمان حسین علیہ السلام سے لی گئی ہیں ان روایتوں کو لکھ رہا ہوں جی جی یہ دراصل تفسیر ابن کسیر تفسیر ابن کسیر اور دوسری تفسیروں کی بات نہ کی صحابی رسول خلیفہ چہرم آپ کے ہمارے خلیفہ اول ان کی بات کر رہا ہوں شرم نہیں ہے خلیفہ کے لئے لکھتے ہوئے جی 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 شرم نہیں ہے خلیفہ کے لئے لکھتے ہوئے جی میں آل انڈیا شیہ پسلا بولٹ کی طرف سے پورے ہندوستان میں اف آئی آر کرانے جا رہا ہوں آپ کی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کروائی گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کروائی گا میرے پاس تو مضبون اگر کہیں بھا میں نے دیکھ لیا آپ کا کسی بھی اقبار میں جی تو اس کے خلاف سخت احتجاج کروں گا میں یہ آپ کے اطلاع کے لئے عرض ہے یہ مضبون تقریباً حیدرباہ ہندوستان کے تقریباً جو ہے پچاس اردو اقبارات میں چھپ چکا ہے پچھلے بیس سال سے آپ کی اطلاع کے لئے خدا لانت کرے لکھنے والے پر خدا لانت کرے چھاپنے والے پر آپ کو اختیار ہے آپ چاہے تو سارے اقبارات کے لئے بھی اف آئی آر درش کروا سکتے ہیں بشکول میرے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی میں جو کچھ لکھا ہوں حوالے کے ساتھ لکھا ہوں اور جن کے میں نے حوالے دیا ہوں ان کے خبروں پر ذاکر آپ نے تو صرف حضرت علی کے خلاف حوالہ ڈونتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کچھ مل جائے تھوڑا سا عداوت لگی ہوئی آپ بدر کی جو جدیم نے کہا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے سر ایمان حسین کو دیکھ کے کہا تھا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے تو تم بدر کی نسل سے ہو ڈالیاں رکھ لی ہیں توپیاں لگا لی ہیں تم مسلمان تھوڑی ہو نسل یدید سے ہو تم جی چلیے میں آپ کے سامنے کلمہ تعیوہ پڑھ کے میں مسلمان ہو رہا ہوں بات مکمیل ہو گئی آپ نے میرے مسلمان بنا دیا توبہ کرو اللہ سے توبہ کرو حضرت علیہ السلام کے خلاف لکھا ہے اگر میں نے اگر میں نے خلاف واقعہ کوئی چیز اگر لکھی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں اور اگر میں نے یہ چیز نہیں لکھی اپنے طرف سے نہیں لکھی تو جو مجھ پر الزام رہا رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں اور شیف پورے مضبون پر دیکھئے حضرت علی کرم اللہ وجو کی حوالے سے کم سے کم حضرت علی کرم اللہ وجو کے سات بار میں نے اس کے اندر پورے حوالے دیا ہوں میں اس کے اندر تیمون کے مسئلے میں اور دیگر مسائل کے اندر ان کے میں نے حوالے دیا ہے یہ بھی مضبون ہے حضرت علیہ السلام کے لکھنے کے لیے پھوک پھوک کے کارنے والا چوہا ہو تم لوگ میٹھے شہر میں زہر ہو جی چلیے آپ آپ جو ہے جو چاہے کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی بات ایسے لوگا سے نہیں کرتا تو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایسا نطریہ رکھتے ہیں میں نے دوبائی میں دیکھے پروٹس کیا ہے جو اسلامی دیش ہے اے آر وائی اے آر وائی کے جو مالک تھے اے آر وائی ٹی وی کو پر یہی روایت بول دی گئی تھی تو میں اکیلے پہنچا تھا میں اور میرے ساتھ میں تھے علی رضنوی جو دوبائی میں دوبائی میں اے آر وائی ٹی وی کے آفیس میں اور جا کے میڈیا سیٹی میں میں نے جا کے احتجاج کیا ہے دوبائی کے اندر کھل کے ہم کرتے نہیں ہیں حضرت علی علیہ السلام کے مسئلے پر ہم برہنہ شمشین ہیں دیکھئے آپ احتجاج کرتے رہیں گے ہم حضرت علی علیہ السلام کے مسئلے پر جی 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 ہم بھی جو ہے دیکھئے محترم یہ حضرت علی کا طریقہ نہیں ہے یہ بلکہ خلاف بات ہے میں کہاں حضرت علی کہاں میں تو خطرہ نہیں ہوں وہ سمندر ہیں میں ضروری نہیں ہوں حضرت علی کہاں پہلے حضرت علی کی بات کرنا ہے تو آپ بات کرنا ہے میں ابھی اپنے لیگل ایڈوائزر سے بات کرتا ہوں میں ابھی ایف آئی آر کروا ہوں اہندہ سے اگر قلم اٹھا لیا مولانا اگر اہندہ سے قلم اٹھا لیا تو میں سب سے پہلے احتجاج کروں گا آپ احتجاج کریے آپ سارے بھارت کے اندر پوری دنیا میں ایف آئی آر دش کرا دیجئے آپ کو اختیار ہے میں سمجھے میں نے کوئی بات حضرت علی کے نام پہ تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے حضرت علی کے پہلے امام اہل سنت کے چوتھے خلیفہ طریقت والوں کے پیر طریقت یا اسلام کے تین راستے یا وایہ امامت یا وایہ خلافت یا وایہ طریقت اور تینوں میں حضرت علی علیہ السلام کامہ نے بڑے افسوس کی بات ہے بڑے مزے میں لگ گئے بڑے مزے میں لگ گئے مولی صاحب اللہ کی لانت ہو آپ لوگوں پر سب پر جی 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 آمین 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 بڑے مہizers موسیقی